اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرے چینل فرنگ خیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے مرے منا الہان کے خوبصور رشتے کے بارے میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں دونوں بہنیں ہی ٹوینز ہیں اور نہ صرف ٹوینز سسٹر ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت اچھی دوستہ بہت کام ایسے ٹوینز سسٹر دیکھتے ہیں جن کی اتنی اچھی کمبائننگ ہے ایک ساتھ فلو شوٹ کرواتی نظر آتی ہیں ایک ساتھ بزنس کر رہی ہیں اور شادی کے بعد ان کی لائے میں کیا کر چینجنگ ہے یہ تمام جو جیسے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں گے تو کارنی اپ سب سے گروہیسٹ ہے اس ویڈیو کو لازم سے وہ دیکھئے گا چینل پر نوہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بلے گا اور بیل آئیکن کے پڑھے کسی روپیس کی دیا تاکی اس کی بات بھی لیٹس اور چٹ پڑی نیوز سب سے پہنے ہمارے فرنس تک پھول سکے ایمن اور منا الہان دونوں بہنیں اتنا ایک دوسر سے پیار کرتی ہیں کہ ایک دوسر کو لگ ہوت دیکھیں سکتی شادی جب ایمن ہان کی ہوئی تب منا الہان کا رو رو کا برا حال تھا اور جب منا الہان کی شادی ہو رہی تھی تب ایمن ہان کا رو رو کا برا حال ایمن کے ایمن ہان کا یہ کہنا ہے کہ شادی کے بعد ان کا دل اپنے سرال میں لگی نہیں تا رہا وہ بار بار اپنے مائکے جانے کی کرتی تھی منا الہان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد ان کی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ ایمن ہان کی شادی کے بعد وہ کافی زیادہ ٹائم ایمن ہان کے بغیر گزار چکی تھی اس لئے ان کی شادی کے بعد کوئی اتنا حاصل کو فرق نہیں پڑا لیکن ایمن ہان کو کافی زیادہ ٹائم لگا شادی کے بعد منا الہان کے بغیر رہنے کا کیونکہ دونوں ایک ہی روم میں ہوتی تھی ایک جیسے چیزیں ایک جیسے بیٹ ایک جیسا ان کا محول تھا اس لئے ایمن ہان کو کافی زیادہ سروائف کرنا پڑا اپنی شادی کے بعد منا الہان کے بغیر رہنے کا لیکن منا الہان کافی زیادہ یوسٹو ہو چکی ہی تھی ایمن کے بغیر رہنے کی اس لئے شادی کے بعد ان کو کوئی حاصل فرق نہیں پڑا ایمن ہان کی بیٹی عمل منیب کو تقریبا پالا ہی منال نے ہے منیب بھٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب وہ کہیں جانا ہوتا تھا ان کو تو اس کے بعد وہ اپنی پیاری سی بیٹی عمل منیب کو اس کی حالہ منال ہان کے پاس ہی چھوڑ کر جاتے تھے اور منال کافی زیادہ خوش تھی اپنی اس خوبصور پیاری سی بھانچی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایمن ہان کے ساتھ منیب بھٹ بھی کافی زیادہ کوپریٹیو ہیں انہوں نے بھی کبھی ایمن ہان پہ کچھ ببندی نہیں لگائی اپنے مائی کے جانے پہ یا منال ہان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے پہ منال ہان اور ایمن ہان اپنی ماں کے ساتھ بھی کافی زیادہ اٹیچ ہیں اگر آوٹنگ ہو اگر آوٹنگ کی بات کی جائے تو ایمن اور منال ہان کی زیادہ آوٹنگ ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کی مدر بھی انکلیوٹ ہوتی ہیں بہت کم دونوں بہنوں کا اپنے سسترالی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے دونوں بہنیں ماں اور امل اور ان کے ساتھ ان کے ہزبان جی ایسے کمبائننگ ہیں ان کے کے ایک ساتھ ہی ہمیں نظر آئیں گی نیتا جیسر کے شو میں ایمن ہان نے بتایا کہ منال ہان کافی زیادہ ہائپر ہیں ایمن کہ وہ اپنی ماں سے بھی گنٹرول نہیں ہوتی اور ایمن کہ ان کی مدر نے بھی یہی بولا ہے کہ اگر منال ہان کو تھوڑا نورملی کرنا ہے یا ان کو کسی بات کے لیے منوانا ہے تو وہ ایمن ہان ہی ہے ایمن ہی ہے جو کہ منال کے ساتھ ٹھیک کوپریٹ کرتی ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے وہ ہینڈل کر سکتی ہیں شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منال ایمن کی ہر بات کو اچھی طرح سے مانتی ہیں ایمن ہان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو بھی چیز لیتی ہیں منال ہان کے لیے بھی ساتھ ضرور لیتی ہیں کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے لیکن منال کے پاس نہیں ہے تو منال ناراض ہو جاتی ہے کہ وہ چیز جو ایمن کے پاس ہے یا ایمن نے جو شاپنگ کی ہے وہ آخر میرے لئے کیوں نہیں کی ابھی ریسینڈی ایمن اور منال ہان نے ایک ساتھ اپنی ماں کا بردے بیچ پر جا کر گزارا کافی زیادہ خوش نظر آئیں دونوں بہنیں اپنی ماں کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کے بعد اپنی فادر کی ڈیت کے بعد انہوں نے کافی زیادہ ٹائم اپنی ماں کو دیا تاکہ ان کی ماں کو کوئی کمی محسوس نہ ہو سکے ہماری دعا ہے کہ ایمن اور منال ہان اسی طرح سے خوش و حرم سے زندگی گزارے اسی طرح سے ان کے درمیان بیار محبت اور حلوس نظر آئے ایمن اور منال ہان کے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے اور دونوں بہنیں مل کر اور بہت جوش و حروش کے ساتھ اپنے بھائی کے لئے شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں ہماری دعا ہے کہ اسی طرح سے دونوں بہنوں کی درمیان کمبائننگ بھی رہے حلوس اور محبت رہے اور آپ بھی ضرور بتائی گا کہ آپ کو ایمن اور منال ہان کی یہ خوبصور فیملی کیسی لگتی ہے اندنوں کی خوبصور سی جوری کیسی لگتی ہے ملتے ہیں نیو اور ایک اچھی اور لیٹس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیں